بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح الالیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ڈیو وچڈیو سبسکرائب اور امید کرتا ہوں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کے اللہ ترین سطح پہ ہوں گے میں ہوں موٹیویشنل سپیکر لیڈرشیو بزنس کوچ ماسٹر ٹرینر لینگویج ٹرینر پروفیسر امی رضا اور آج میں ایک سپیشل جو ہے وہ ویڈیو لے کر آ رہا ہوں آپ کے لیے جس کا تعلق جو ہے وہ آپ اس کو لیکچرنگ میتھوڈالوجی کے حساب سے ویلوگ کے علاوہ آپ اس کو ایک لیکچر بھی کہہ سکتے ہیں اس میں میں نے کوشش کی ہے ایک ٹائم لائن سیٹ کرنے کی اردو کی اور اردو کی ٹائم لائن کے اوپر ہم آج جو ہے نا وہ پراپر بات کرنے جا رہے ہیں تو میں بھرپور کوشش کروں گا کہ بہت شاٹ سے ٹائم کے اندر آپ کو جو ہے وہ اردو کا جو ہے نا وہ ایک اوورویو کروا دوں اور یہ اوورویو جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا شاندار رہے گا اور بہت ہی بہتر رہے گا آپ کو اپنے سارے جو ہے وہ کورس کو سم اپ کرنے کے لیے پوائنٹ وائز یا فگر آؤٹ کرنے کے لیے نمبر وائز یعنی مراد یہ ہے کہ اردو کے اندر جو استعمال ہونے والے جو قوائد جو استلاحات چمینالوجی فونالوجی اور جتنے بھی ٹیکٹکس یوز ہوتے ہیں ان تمام ٹیکٹکس کی ہم ڈیٹیل میں جو نا وہ بات کریں گے اور ساتھ میں اس کو جو نا وہ ہم اس کی مختصر سی تعریف جو ہے وہ کرتے جائیں گے اور کسی جگہ پہ اگر ضرور تائے گی اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ تصریفات کی یا تصریحات کی تو میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی میں آپ کو ساتھ ہی بتاتا چلوں بارے دیگر اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں آپ نے چینل سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر لیجئے تاکہ میرا ہر لیکچر جو ہے وہ پٹیکلرلی آپ تک جو ہے وہ نوٹیفائی ہو سکے اور آپ کو کسی بھی سٹیج پر کوئی کوسچن کرنا پڑے تو آپ کومنٹ کے اندر کومنٹ کے اندر نہ کرنا چاہیں تو ہر ویڈیو کے جو ہے نا ہر لیکچر کی ڈسکرپشن کے اندر جو ہے وہ چینل کا وٹس ایپ کا جو ہے نا وہ لنک موجود ہے دستیاب ہے اس کے ذریعے سے بھی جو ہے نا وہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو بھی استعمال نہ کرنا چاہیں تو چینل میں اباؤٹ کے اندر لائکی کے بعد جو ہے وہ وٹس ایپ نمبر موجود ہے آپ اس کو بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی مطلوبہ ضرورت کا لیکچر جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں چینل کے اوپر جو ہے وہ جتنے بھی سے پہلے لیکچرز لگے ہوئے ہیں وہ آن ڈیمانڈ لیکچرز ہیں یا فلی پاپرز لیکچرز ہیں اکارڈنگ ٹو ٹیچنگ میتھڈالوجی کہ ٹیچنگ میتھڈالوجی میں کلاس کے اندر جا کے آپ نے اس کو کیسے کیسے جو ہے نا وہ مینٹین کرنا ہے اور کیسے کیسے اس کو بیان کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو چلیے شروع کرتے ہیں جی نمبر شمار قوائد تعریف نمبر شمار میں نمبر ون پہ جی حمد حمد کا مطلب ہے جی نظم جس میں اللہ کی تعریف ہو یعنی کوئی ایسی نظم جس کے اندر اللہ رب العزت کی جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں آپ نے جی نا وہ کلام لکھا ہو آہ اللہ تعالی یعنی خدا تعالی کی جو ہے وہ حمد و سنا کے لیے خدا وندہ قدوس کے جو ہے وہ حمد و سنا کے لیے آپ نے جو ہے وہ لکھا ہو تو اس کے بعد پہلے نمبر پہ حمد آگی اور یہ شائری کی صنف ہے ٹھیک ہے جی اور شیر و شائری کے اندر جانا ہے اس کا مرتبہ ہمارے اردو کے اندر جانا ہے وہ سب سے بلند تر ہے اس کے بعد ہے جی نمبر ٹو پہ نات نات کہتے ہیں جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ و بارک و سلم کی جو تعریفی نظم ہوتی ہے اس کا بیان سنف میں یہ دونوں چیزیں حمد بھی جو ہے وہ نظم میں آئے گی نات بھی جو ہے وہ نظم میں آئے گی لیکن کچھ کچھ جو ہے وہ ایسے بھی جو ہے وہ کلام ہیں کہ جو ڈیریکٹلی جو ہے وہ اگلی آنے والی سنف سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں تو لیکن ہم اس کو جو ہے نونات کے درجہ میں پڑ جاتے ہوتے ہیں تیسرا جی قصیدہ کسی بھی شخصیت کی توصیفی نظم ٹھیک ہے کسی بھی شخصیت کے لیے لکھی گئی اس کی تعصیف میں اس کی تعریف میں اس کی خوبیوں کی صورت میں لکھی گی تعریف جو ہے وہ اس کو ہم نظم کو جو ہے وہ ہم قصیدہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نمبر چار پہ جی مسنوی چھوٹی بہر کی نظم جس کے ہر شیر کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوں اور ہر شیر کا کافیہ الگ ہو ٹھیک ہے جی چھوٹی بہر کے نظم جس کے ہر شیر کے دو مصرے ہم کافیہ ہوں اور ہر شیر کا کافیہ الگ ہو ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے وہ دو تین امپورٹنٹ چیزیں جانا یہاں پر بیان کی گئی ہیں مسنوی اٹسیلف جو ہے وہ نظم کے اندر آتی ہے ابھی تک بھی ہم نظم سے باہر نہیں نکلے ابھی تک بھی ہم نظم سے باہر نہیں نکلے یہ ہیں نظم کے اندر ہی لیکن ان کو الگ سے کٹیگرائز کر دیا گیا ہے الگ سے استلاحاً ان کو تسلیم کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے ان کی جو ہے نا وہ عبجد کے حساب سے یا ان کی عم کے حساب سے جو ہے وہ یہ نظم کے اندر ہی رہیں گی مرسیہ جو ہے نا موت پہ اظہار رنج کی شائری کی نظم جو ہوتی ہے وہ مرسیہ کہلاتی ہے ٹھیک ہے جی مرسیہ جو ہے وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں موت پہ اظہار رنج کی شائری کی نظم جو ہوتی ہے جیسے میرانیس کے جو جتنے بھی مرسیہ ہیں میردبیز کے مرزا بیدل کے ٹھیک ہے اور وہ جو ہے نا وہ محسن نکوی صاحب کے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس کے اندر آئیں گے ہیں یہ سارے کے سارے نظم کا حصہ ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کو الگ سے جو ہے وہ کٹیگرائز کر کے تو ان کی ایک الگ پہچان جو ہے وہ دے دی گئی ہے یہ ذہن میں رکھیے گا نمبر سات پہ ہے جی نظم ایک ہی مضمون والی مربوط شائری یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ پوائنٹ ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہی مضمون والی میں جان بوجھ کے نظم کا میں نے پہلے پڑھا ہے اور غزل میں ابھی جو ہے وہ مربوط شائری اگر ہونا ایک ہی مضمون والی ایک ہی ٹاپک کے اوپر ایک ہی سنٹیکس کے اوپر ایک ہی سینریو کے اوپر تو وہ ساری کے ساری جو ہے وہ نظم کہلاتی ہے اب میں پیچھے چھے نمبر جانا وہ غزل کو دوبارہ پڑھوں گا جو ہے غزل کو جو ہے نا وہ پہلی دفعہ پڑھوں گا اور اس کے بعد نظم کو ایک دفعہ دوبارہ آپ کو پڑھ دوں گا عورتوں کی شائری یہاں پہ قومہ ہے عشق حسن و جمال و حجر و فراق پہ شائری اب آپ سب سے پہلے تھوڑا سا غور کیجئے گا ہم نے نظم کو پہلے اس لیے پڑھا تھا میں نے آپ کے لیے تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ زیادہ ایزی ہو جائے آپ تھوڑا سا اگر غور کریں نا تو عورتوں کی شائری ایک مضمون آ گیا عشق دوسرا مضمون آ گیا حسن و جمال تیسرا مضمون آ گیا اور حجر و فراق جو ہے وہ چوتھا مضمون آ گیا یہ ایک امپورٹن سادہ سا ہے جو میں نے جو نا وہ آپ کے سامنے رکھا ہے ورنہ غزل کے اندر جو ہوتے ہیں نا مضامین کا امبار ہوتا ہے ہر مصرے کے اندر ایک ایک دو دو تین تین جو نا مضامین ہو سکتے ہیں اور دو مصروں کے اندر ایک مضمون باندھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یوں غزل کے اندر جو نا وہ آپ اس کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ہمارے مسلمان یا ایشیا کے جتنے بھی جو نا وہ شاعر تھے ان کا یہ آپ ایک ایبسٹریکٹ آرٹ کہہ سکتے ہیں جو ریال میں ایبسٹریکٹ آرٹ ہوتا ہے یعنی جو ریال میں ایک جو نا وہ تجریدی آرٹ ہوتا ہے نا جو ایک اپنے جو ہے وہ ایکشول مانا کے اندر جو ایک جو ہے وہ حقیقی مانا میں جو ایک ایبسٹریکٹ آرٹ ہوتا ہے غزل اس کے اوپر پوری پوری جو نا وہ پورا اترتی ہے مکمل اس کے اوپر جانا وہ پورا پورا جانا اس پر فٹ آتی ہے اس پر بہترین انداز سے اس پر پورا اترتی ہے تو نظم اب میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں کہ ایک ہی مضمون والی مربوط شاعری جوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے نظم کہلاتی ہے نمبر آٹھ پہ ہے جی کتا اچھا اس کو کتا پڑھ دیتے ہیں عمومی طور پہ جانا کتا لفظ جو ہے وہ غلط ہے کتا ہے اور اس کی جمع کتا آتی ہے یہ لفظ کہا جی کتا ہے اور اس کی جمع کتا آتی ہے بغیر متلے کے دو یا دو سے زیادہ اشار جس میں ایک ہی مضمون کا تسلسل ہو بغیر متلہ کے جی متلے اگر میں بولوں گا تو پھر اس کا مطلب ہو جائے گا اطلاع دینا متلے اگر میں بولوں گا تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا اطلاع دینا متلہ اگر بولوں گا تو اس کا مطلب ہوگا غزل کی پیشانی بغیر متلہ کے دو یا دو سے زیادہ اشار جس میں ایک ہی مضمون کا تسلسل ہو قطع کہلاتا ہے یعنی اس کے اندر جانب وہ متلہ نہیں باندھا گیا ہوتا میں آپ کو دوبارہ سے یہ متلے کر رہا ہوں اور دوبارہ سے اطلاع دے رہا ہوں دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ اگر اس لفظ کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اطلاع کے معنی میں اطلاع کے معنی میں اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو متلے آپ استعمال کریں گے اور اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں غزل کی پیشانی کے اعتبار سے پھر آپ اس کو متلہ استعمال کریں گے اور اس کا اُلٹ جو ہوتا ہے وہ مقتہ ہوتا ہے یعنی متلہ جو نا وہ غزل کا پہلا شیر اور اس کا اُلٹ مقتہ مقتہ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی جو نا وہ قطع کیا گیا لیکن جس شیر کے اندر شہر نے اپنا نظم اپنا تخلص اور اپنا نام استعمال کیا ہو وہ مقتہ کہلاتا ہے اور اگر اس کے بغیر شیر آ جائے اور غزل وہاں پر ختم ہو جائے تو پھر وہ آخری شیر کہلائے گا پھر وہ کیا کہلائے گا جی آخری شیر کہلائے گا اس کے بعد ہے جی روبائی نمبر نو پہ روبائی روبا سے ہے ایرابک کا ورڈ ہے ایرابک اٹومیلوجیکل کے حساب سے اور فارسی کے اندر بھی جو نا وہ بولا جاتا ہے روبا کا مطلب ہوتا ہے چار اسی سے بنا ہے روبائی چار مصروں کی نظم جس کا پہلا دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم کافی ہوں پہلا دوسرا اور چوتھا یعنی پہلا جب آپ نے سٹارٹ لیا ہے تب پھر پھر کیا جی پھر دوسرا اور پھر چوتھا مصرہ ہم کافی ہوں اچھا ہمارے ہم عمومن جو نا روبائیات کو قطات سمجھ لیا جاتا ہے تو یہ فرق آپ نے رکھنا ہے روبائی کے اندر جو نا مضامین کی جو ہے وہ کنڈیشن نظم سے سوری قطع سے ملتی جلتی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ روبائی کے اندر پہلا دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم کافی ہوتے ہیں لیکن قطع کے اندر جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ اشار جس میں ایک ہی مضمون کا تسلسل ہو اور بغیر مطلع کے وہ ہوں وہ قطع کلاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد دیجی نمبر دس پہ ہے مخمس خمس کا لفظ آپ نے اکثر سنا ہوگا قرآن پاک کے اندر بھی جو ہے نا وہ سورہ انفال کے اندر جو ہے نا وہ اس کا مالِ غنیمت اور خمس کی بہابہاس جو ہے وہ آئی ہیں اگر آپ نے سیونت کلاس کی اسلامیت پڑھائی ہوئی ہو تو پھر بھی یہ آپ کے ذہن میں ہوگا بنیادی طور پر خمسہ یہ بھی ایرابیک اوریجن ہے عربی ان نسل ہے یہ ورڈ اور عربی اور لسل بھی ہے ٹھیک ہے تو خمسہ کا مطلب ہوتا ہے پانچ وہ نظم جس کے بند پانچ پانچ مصروں کے ہوں وہ نظم مخمس کہلاتی ہے وہ نظم جس کے بند پانچ پانچ مصروں کے ہوں وہ نظم جو ہے وہ مخمس کہلاتی ہے مسدس یہ بھی جو ہے نا وہ ایرابیک سے اور فارسی سے سادس جو ہے وہ چھے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے انگلیش کے اندر اس کو آپ میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ کو یہاں پہ اوپر پویم آ گیا پویم کے بعد آپ کا جو ہے وہ ربائی آگی فور کپلٹس اور ٹو کپلٹس میں کتا اور سوری فور کپلٹس میں پھر فائیو کپلٹس میں ٹھیک ہے اور اس کو آپ ربائی کو چار کہیں گے یا چار مصروں پر مشتمل اور مخمس جو ہوگی وہ پینٹا میٹر میں آ جائے گی اور مسدس جو ہے وہ ہیگزا میٹر میں آ جائے گی ٹھیک ہے یعنی اس کا جو میٹر ہوگا وہ ٹیٹرا میٹر پینٹا میٹر اور ہیگزا میٹر ٹھیک ہے وہ سارا اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ پراپر طریقے سے جو ہے نا وہ آ جائے گا اس کے بعد کیا جی مسدس وہ نظم جس کے اربند کے چھے مصریوں میں آلڑی آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد ہے جی داستان داستان جو ہے وہ کانی کی قدیم قسم ہے اور ہمارے ہاں ایک بہت بڑا جو ہے وہ پرابلم کریئٹ کیا گیا ہے ہم نے چونکہ ناول ڈریویٹ کیا ہے اردو کے اندر انگلش سے ٹھیک ہے تو جتنے بھی اردو کے اجل پرانے اقابر لوگ ہیں وہ داستان کو ہی در حقیقت جو ہے وہ ناول کی شکل سمجھتے تھے پہلے ہمارے ہاں لیکن پھر جب ہمارے ہاں ناول بقاعدہ اپنے نام سے جو ہے وہ ڈریویٹ ہو گیا تو پھر ہم نے داستان کو جو ہے نا وہ سیپرٹ کر کے قدیم قسم کی کہانی جو ہے وہ بنا دی اس کے اندر جو ہے نا وہ لوگ داستانیں بڑی مشہور ہیں ٹھیک ہے فکر انگیز داستانیں کہانی اسوری نتائج پر مبنی جو ہے نا وہ داستانیں بڑی مشہور ہیں آگے جی نمبر تیرہ پہ ناول مسلسل طویل قصہ جس کا موضوع انسانی زندگی اور کردار متنبوغ یہ بات بڑی غور طلب ہے اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا ویسے ناول کیا ہوتا ہے الگ سے میرے چینل کے پر جانا ویلاگ موجود ہے what is novel بائی پروفیسر امی رضا لکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا اور اسی طرح what is travel سفرنامہ کیا ہوتا ہے بائی پروفیسر امی رضا لکھیں گے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا تو ناول کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں جی مسلسل طویل قصہ جس کا موضوع انسانی زندگی ہو اور کردار متنبوہ مسلسل طویل قصہ جس کا موضوع انسانی زندگی ہو اور کردار متنبوہ یعنی بھرا پڑا ہو کرداروں سے نا ہمارے ہاں تو ایک اور جو نا وہ کانسپٹ ڈال دیا گیا میں ناول کی تعریف کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو جو ناولٹ کی تعریف بھی کرتا چلا جاتا ہوں میرا خیال سے شاید میرے جو ریسرچر ہیں سوری جو میرے ایڈیٹر ہیں اس کے اور پروفیڈر ہیں وہ شاید اس کو ایڈ نہیں کر سکے کمپوزنگ کے اندر تو اس کو کمپوزر کی غلطی ہم اردو کے اندر جو نا وہ برداشت کرتے آ رہے ہیں کاتب کی غلطی جسے آپ کہتے ہیں تو وہ سمجھ کے جو نا برداشت کر جائے گا یہاں پر میں ناول کے زاویہ کے اندر ہی آپ کو ناولٹ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھا دوں گا تاکہ آپ کو پروپر طریقے سے جو نا وہ اچھا مسلسل طویل قصہ جس کا موضوع انسانی زندگی ہو اور کردار متنبو ٹھیک ہے یہ ناول کی تعریف ہے لیکن اب ناول کے لیے کہا جاتا ہے جی کہ منیمم ہنڈرڈ پیجز پر جو ہوگا وہ آپ کا ناول ہوگا ٹھیک ہے اب اس میں تھوڑا سا شارٹ آؤٹ کر کے اب ہم ناولٹ کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے مختصر قصہ جس کا موضوع انسانی زندگی ہو اور کسی ایک کردار کے ذریعے سے اس کو پھیلایا جائے کسی ایک کردار کے ذریعے سے اس کو بیان کیا جائے یا اس کو پھیلایا جائے تو یہ کیا چیز کہلاتی ہے یہ ناولٹ کہلاتا ہے لیکن ناول کیا ہوگا مسلسل طویل قصہ جس کا موضوع انسانی زندگی ہو اور کردار متنبو میں دوبارہ تھوڑا سمجھا دوں ناولٹ کے اندر ایک خاندان ہوتا ہے اور کوئی ایک آپ کا ہیرو ہوتا ہے جبکہ ناول کے اندر کئی خاندان ہوتے ہیں جو مسلسل قانی کے اعتبار سے ایک ہیرو کے یا دو یا تین ہیرو کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کا ناول ہوتا ہے بسیکل یہ انگلیش سے جو ہے نا وہ اردو میں آیا ہے افسانہ جی مختصر کہانی داستان کا کچھ حصہ بھی جو ہے نا وہ اس میں آ سکتا ہے مختلف مختلف افسانوں پر مشتمل بھی جو ہے وہ داستان لکھی جا سکتی ہے اور یہ تجربہ ہمارے ہاں ابھی تک کم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ نمبر پندرہ پیجی ڈراما کانی جس کو سٹیج پر کرداروں کی مدد سے پیش کیا جائے اگر اب یہاں پہ تھوڑا سا سمجھ لیجیے کہ پلے اور ڈراما کے اندر فرق کیا ہے اگر تو وہ ریٹن پوزیشن میں ہے کاغذ پر لکھا ہوا ہے کاغذ پر لکھا ہوا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے جی پلے کہلاتا ہے اگر آپ اس کو سٹیج کے اوپر پرفارم کروا دیتے ہیں سٹیج کے اوپر جو ہے وہ پراپر طریقے سے پرفارم ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈراما بن جاتا ہے پھر وہ اگزیکٹ ڈراما کہلاتا ہے اور اگر وہ ریٹن جو ہے نا سکرپٹ کی صورت میں ہے تو تب تک وہ پلے ہے سولہ نمبر پہ انشائیہ انشائیہ ہلکا پھلکا مزمون جس میں زندگی کے کسی موضوع کو لکھا جائے ہلکا پھلکا مزمون جس میں زندگی کے کسی موضوع کو لکھا جائے وہ انشائیہ کہلاتا ہے نمبر سترہ خاکہ کسی شخصیت کی مختصر مگر جامع تصویر کشی جو ہے وہ خاکہ کہلاتی ہے نمبر اٹھارہ مزمون کسی معین موضوع پہ خیالات و معسوسات نمبر اٹھارہ پہ مضمون کسی معین تائین کیا گیا تائین کیا گیا خاص موضوع پہ خیالات و معسوسات کو بیان کرنا مضمون کہلاتا ہے اس کے بعد ہے جی نمبر انیس پہ آپ بیتی آپ بیتی کو خود نوشت و سوان عمری بھی کہتے ہیں انگلش میں اس کو آٹو بائیگرافی کہتے ہیں مضمون کو انگلش میں ایسے کہتے ہیں خاکے کو انگلش کے اندر جو ہے وہ آپ سٹوری ٹیلنگ تو آپ کی افثانہ آ جائے گا نا خاکے کو آپ کہیں گے خاکے کا مجھے تھوڑا سا سرچ کر لینے دیں وہ تو بیسیکلی جو ہے نا ہاں فیچر فیچر میں جو ہے نا وہ آ جائے گا لیکن فیچر جو ہے نا وہ ہمارے ہیں بدقسمتی سے اس کو جب سے لیا گیا تو بجائے شخصیات کے اوپر جو ہے نا وہ لکھنے کے اس کو الگ سے جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ زیادہ لکھا گیا ہے ٹھیک ہے جیسے سائنسی فیچرز تو اس کے بعد ہے جی آپ بی تی ہو گیا اس کے بعد نمبر بیس پہ جی سفر نامہ سفری واقعات و مشاہدات اور سفر نامہ کے اندر جو ہے آپ ناول سے زیادہ نویلٹی دے سکتے ہیں ناول سے زیادہ آپ چیزیں اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ناول کے اندر آپ کو ایک پر پلوٹ کنسٹرکشن کے اندر چیزوں کو ایڈ کرنا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر آپ زیادہ بہتر طریقے سے جو وہ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں نمبر ایکیس پہ جی مکتوب نگاری خطوط نگاری بھی اسے کہتے ہیں خط لکھنا مکتوب نگاری خطوط نگاری دونوں جو ہے نا وہ استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ذرا بہتر اور خوبصورت اردو کے اندر مکتوب نگاری آتا ہے یا اس کو آپ ایسے کہہ لیں کہ لکھنو والے جینا مکتوب نگاری کہتے ہیں اور دلی والے جی وہ خطوط نگاری کہتے ہیں ٹھیک ہے یا دلی والے اس کو مکتوب نگاری کہتے ہیں تو لکھنو والے اس کو خطوط نگاری کہتے ہیں ٹھیک ہے خط لکھنا خطوط ٹھیک ہے اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے جی مرض سوانے عمری سوانے عمری جو ہوتی ہے وہ کسی بھی عام یا خاص شخص کی آیات کا بیانیہ تفصیل تفصیلی بیانیاں جو ہوتا ہے ڈیٹیل میں لکھے گی جو ہوتی ہے وہ آٹو بائیوگرافی ہوتی ہے اور اگر خود سے اس نے لکھی ہو تو پھر وہ آٹو بائیوگرافی بن جاتی ہے اور خود نوشت میں بھی آ جاتی ہوتی ہے اور اگر کوئی اور لکھ رہا ہو تو پھر وہ آٹو بائیوگرافی میں آ جاتی ہے اور اس کو بہتر انداز سے کر سکتے ہیں تو ڈی وچر ڈی سبسکرائبر ڈی ٹیچرز ڈیئر پیرنٹس ایم ای اردو کے طلابہ ایم ای انگلیش کے طلابہ ان کے لیے بھی ضروری لیکچر ہے اسی طرح بی ایس اردو کے طلابہ اور بی ایس انگلیش کے طلابہ اپنی مادری زبان اردو کے اندر یعنی اپنی قومی زبان کے اندر جانا اس کو بہتر انداز سے جان لیں گے سمجھ لیں گے پرک لیں گے تو ان چیزوں کو پھر کرنا اور سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور جو مدارس کے طلابہ ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ اردو کے اندر کہاں کہاں سے ڈیریویشن ہوئی ہے ایرابک کی وہ ان کے لیے بھی جو ہے نا وہ ایم ایرابک اور بی ایس ایرابک کے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ یہ فائدہ مند چیز ہے ٹھیک ہے جی تو ڈی وچر ڈی سبسکرائبر یہ تھا قدم اور سمتھنگ مور فار ہومینیٹی